اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں علی مردان خان کے مقبرے پر جو ریلوے اسٹیشن مغلپورا لاہور کے قریب واقعہ ہے علی مردان خان علی گنج خان کا بیٹا تھا نواب تھے کندار کے گورنر بھی رہے علی مردان خان جو کہ مشیر تھے شاہ جہاں کے اور اورنگ زیب سے بھی ان کی محبت رہی کچھ کا کہنا ہے کہ یہ شاہ ایران کے مشیر تھے اور کندار کے گورنر بھی رہے جب شاہ جہاں نے کندار پر حملہ کیا علی مردان خان نے ان کی محبت میں ہتھیار ڈال دیئے پھر انہیں شاہ جہاں نے اپنا مشیر بنا لیا علی مردان خان نے مغلیہ فن تعمیر میں بہت اندہ کردار ادا کیا انہوں نے شالہ مار باغ اور چار باغ تعمیر کروائے جس میں غلابی باغ شالہ مار باغ نگاہ خان باغ انگوری باغ شامل ہے لاہور شہر سے گزرنے والی نہر بھی انہوں نے تعمیر کروائی تھی سولہ سو ستاون میں ان کی وفات ہو گئی اس مقبرے میں تین قبرے ہیں ایک ان کی والدہ محترمہ کی دوسری ان کی اور تیسری قبر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے مردان علی خان نے یہ مقبرہ خاص طور پر اپنی والدہ کے لیے بنوایا تھا یہ مقبرہ اپنے دور کا آصف خان کے مقبرے کے بعد لاہور کا سب سے خوبصورت مقبرہ تھا اس مقبرے میں لال کالا پیلا اور سفید رنگ کا پتھر لگایا گیا تھا جو سکھ اپنے دور حکومت میں یہاں سے اتار کر لے گئے اور اپنے مختلف مقامات پر لگا دیئے اور اس مقبرے کو سکھوں نے بہت نقصان پہنچایا ناظرین ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں